آج کے سبجیکٹ اس پر بات کرنے والے ہیں وہ عام سب سنتے رہتے ہیں آج کل بہت کامن ہو گیا ہے یہ آر ایس ایس راشترے سوائم سیبک سنگ اور ہندوتوہ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ جو ڈوٹس ہیں اس کو میں کمبائن کروں ایک خاکہ ایک پچھر نکلے تو پہلے میں شروع کرتا ہوں ہندوتوہ اور ڈیفریشن پہلے میں انگلیش میں کروں گا اس کے بعد پہ اس کے ٹانسلیٹ کروں گا اردو میں ہندوتوہ is an ideology to establish hegemony of ہندو and ہندوism and ہندو way of life اردو میں اس کا ہوا کہ یہ ہندو اور ہندو مذہب اور ان کے طور طریقے رہنے کے اس پر اس کو تسلط کیا جائے پورے ہندوستان میں یا اور ہندوستان کے باہر وہ اس کا نام ہے ہندوتوہ یعنی سب ہندو ہندوتوہ میں نہیں ہیں جو ہندوتوہ کو ماننے والے ہیں وہ ہندوتوہ ہیں یہ فیشزم ہے یا اردو میں اس کو فاشزم کہتے ہیں اور یہ شروع ہوا انیس سو تئیس میں وہ شروع انہوں نے کیا سلوارکر میں وہ خود مذہب کو ماننے والی نہیں تھے وہ بڑے مروب ہوئے فیشزم سے یورپ کے فیشزم سے اٹلی مسلونی کا اور نازی ہیٹلر کا مگر جو آر ایس ایس ہے اس کا ڈاکٹر ہیجوور ایک ہندو برہمن مہارشن برہمن انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا یہ بسیکلی جو ہے یہ پارٹی جو ہے جو بنائی گئی تھی برہمنزم کو زندہ رکھنے کے لیے برہمنزم جو ہے وہ ہندو سوسائیٹی میں سب سے اوچھے طبقہ انکہ بنایا گیا اور وہ اس کے جو ہندو لٹریچر جو کوٹ کرتے ہیں وہ ہے منو سمیرتی جس میں پورا ڈسکرائب کرتے ہیں کاسٹ سسٹم کو اور سب سے اوپر کاسٹ جو ہے وہ برہمنوں کا ہے اس کے بعد چھتریوں کا ہے یہ اپر کاسٹ ہے یہ ان کی ملا کے ٹوٹل آبادی ہندوستان میں پندر پسند سے بھی کم ہے اس کے بعد پھر مین باڈی جو ہے وہ باقی جو اپر اور میڈل اور کاسٹ ہے وہ ہے اور پیر جو ہے اور وہ ہے شدرز اور پھر انٹچبلز کا اس میں عورتوں کا بھی حق نہیں ہے عورتوں بھی مطلب کہ جو سیکنڈ کلاس ہیں نوٹ نوٹ کمپیٹ ٹوٹو مین پوک کلیر اس میں دیا ہوا ہے کہ عورتوں کا ہمیشہ جو عورت جو ہے وہ سبیگیٹیڈ رہتی ہے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر پر پھر میہ کے گھر پھر پھر اپنے بیٹے گھر پر تو اس کا اپنا کوئی رائٹس نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ رول میں آ سکے تو عورتوں کو بھی انہوں نے نیچ لے تبکہ رکھا مگر وہ اچھوت میں نہیں ہے اچھوت تو خیر صرف وہ جو ہے جو شیرول کاسٹ والے ہیں تونی سے پچیس میں یہ فارم ہوا اور یہ بہت زیادہ ان کو جو ہے اس سے تھا ناسیزم سے کس طرح انہوں نے یہودیوں کو فائنل سلوشن کر کے وہاں سے نکالنا تھا جیمنی سے اور بہت بہت اس میں بلکہ ان کے ختم ہونے کے بعد جو دوسرے جو آئے سرسنگ چالک کہلاتا ہے جو ٹاپ ہیڈ ہے ان کے ایم ایس گل والکر جو اس کے بعد ہیڈ ور کے ختم ہونے کے بعد وہ آئے ان کا طریقہ یہ ہے لیڈرشپ کا ہے کہ بائی الیکشن نہیں ہے یہ جو ہیڈ ہے جو اس کو پتا ہونے لگتا ہے کہ اب اس کی موت آ رہی ہے یا قریب ہے تو وہ اپنا جو سکسیسر ہے اس کا نام تکیہ کے نیچے لکھ کے رکھ دیتا ہے اور وہ اس کے ختم ہونے کے بعد وہ بن جاتا ہے اس کا لیڈرشپ ان کے بعد جو ہے جو ہے جو ہے جو بہت کچھ جو اس نے کام کیا ہے آر ایس ایس راشتر سوائم سیبک سنگ آر ایس ایس کا جو آہ پورا جو فارم کرتا ہے ورڈ اور یہ تھے ایم ایس گل والکر انہوں نے تو صاف لکھا ہے اپنے کتاب میں کہ ہم جو چیز ہمیں پیاری ہے وہ مسلمان اس سے نفرت کرتا ہے ہم مندل بناتے ہیں اس کو ڈھا دیتا ہے ہم جو ہے گائے کے پوجا کرتے ہیں وہ گائے کھا لیتا ہے ہم عورتوں کو عزت دیتے ہیں تو عورتوں کے بیزتی کرتا ہے وہ تو یہاں تک ایک وقت اس نے کہہ دیا کہ یہ نالی کے کیڑے ہیں ان کو ہمیں نکال کے پھیکنا ہے یہاں سے اگر ہمیں اپنا ملک ہندوتوہ یہاں ہندویزم یہاں رہے گا اور یہ ایک ہسٹری کو چینج کرتے ہیں یہ اپنے کو مانتے ہیں کہ یہ اوڑیجنل ہیں پہلے پہلے جو ہے یہ آرین ہیں اور آرینس ہی پہلے آئے ہندوستان میں تھے اس سے پہلے کوئی نہیں تھا یہاں جو سراسر جھوٹ ہے بلکہ ان کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ جھوٹ اور فالس وٹ پہ بہت بلیو کرتے ہیں ہر چیز کو جھوٹ سے اس کو سچ کرنے کوشش کرتے ہیں تو گلوارکر کی کافی لمبی پیرل نہیں بلکہ یہ اس وقت جو ہے ساری جو کتابیں ان کی گلوارکر کی پڑھی جاتی ہے اس کی کتابیں جو ہے وہ بیس سیلر ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہٹلر کا جو مائن کاف ہے وہ بھی بیس سیلر اور دنیا میں کئی نہیں چھپتی ہے صرف ہندوستان میں چھپتی ہے وہ بیس سیلر کے نام سے وہ انہوں نے مطلب کی جو ہے بڑا اقلمندی سے کام کیا یہ آپ کے تحریف کرنے پڑے گی کہ کس طرح انہوں نے فانڈیشن پر سٹارٹ کیا اور سٹرونگ فانڈیشن بنانے کے بعد ان کے بعد ایک پلان تھا ایک سکیم تھا کچھ انہوں نے سیکھا ہٹلر سے کافی کچھ انہوں نے کاپی کیا اب وہ جو کاپی کیا انہوں نے شاکھاز وہ بلکل کاپی ہے ہٹلر کا شاکھاز جو ہے سمال گروپ لوگ ہر پورے جہاں جہاں علاقے میں ان کی ہیں لوگ وہاں وہ ملتے ہیں اور یونیفارم میں آتے ہیں ان کا یونیفارم جو ہے وہ اپنے دیکھا ہوگا سفید شرٹ خاکی شورٹ پینٹس اور جوتہ اور لاتھی تو پہلے ان کی انڈکٹریشن ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں ہیٹ لیٹرچر ہندو کے اوپر تھا اور پھر وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ مارک کیسے ان کا جو ہے یہ ضرورت اگر پڑی تو لاتھی سے ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں تو وہ ان کا سٹینڈرڈ ہے اور یہ چیز جو ہے وہ یہاں تک کہ جب امریکہ میں پھیل گئے تو وہاں بھی انہوں نے وہ رکھا شاکھا رکھا ہوا ہے اور وہاں بھی وہ فیملی وہ تھوڑا فرق یہ ہے کہ وہ فیملی افیر ہوتا ہے فیملی ارگنائز کرتی ہے اس علاقے کے فیملی جو ہے وہ جوا ہوتے ہیں ویکنڈ کے اوپر اور ویکنڈ کے بعد وہاں سے وہ اگر آپ تین ویک اٹنڈ کرتے ہیں وہیں امریکہ میں تو پھر اس کو آپ کو پھر چانس دیا جاتا ہے کہ آپ چاہے کینیا میں ایک کورس کرنے جا کر کے ایک مہینے کا یا ٹریڈ ایڈ میں یا پہ ہندوستان میں اور وہاں آپ نے کورس کر لیا تو پھر آپ کو ہائی پوسٹ پر آپ کو وہاں رکھا جاتا ہے امریکہ میں یورپ میں آسٹریلیا میں اور جتنے انگلیس پیکنگ ایڈیاز میں بہت زیادہ پھیل گئے ہیں خاص کے امریکہ میں تو اندازے کے مطابق چار ملین یا چالیس لاکھ سے پچاس لاکھ ہندوستانی ہیں اور کافی حد تک اس میں یہ پھیل گیا ہے کافی حد تک یعنی کچھ لوگ تو خلافہ ہیں بہت پورتی چھوٹی سی مائنورٹی ہے زیادہ تر لوگ جو ہے جو نہیں بھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ان کو طریقہ یہ انہوں نے اپنایا کہ آپ ان کو جو ہے ان کے لئے الگ پارٹی بنا دی جیسے لوگر کاسٹ ہے اس کے لئے انہوں نے بجرنگ دل بنا دیا اور سارا مار پیٹ مسلمانوں کو قتل عام کرنا اچھوڑوں کو مشودوں کو مارنا دلیس کو مارنا یہ دنگا فساد کرنا وہ بجرنگ دل سے کرواتے ہیں وہ یعنی اس کے بعد ایک ہے وشوہ ہندو پریشن یہ ہائر باڈی ہے اس سے بھی جو ریلیجیس ایڈوکیشن ہندوز میں کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں جا کر کر کے اس کا کافی ویل اسٹیبلشت ہے امریکہ میں بھی جا کر کے وہاں بھی انہوں نے وہاں کر رہے ہیں بی ایچ ایس وندو ہشو پریشت وندو ہش ہندو پریشت سوری وشوہ ہندو پریشت یہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کیسے پھیلے گئے انہوں نے ایڈوکیشن پر زور دیا انہوں نے کہا کہ اپنے سکول کھولے ان کے پاس جو ہے سسٹم ان کے تین سسٹم سکول کے ہیں وہ اس میں اندازے کے مطابق کم سے کم بیس لاکھ بچے کم سے کم ان کے سکول میں پڑھ رہے ہیں اور آٹھ اسی ہزار ٹیچرز ہیں اسی طرح مددہ کہ جو ہے دو ڈھائی ہزار کے قریب سکولز ہیں اور بڑھتے رہے ہیں اب تو اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں 20-25% انکریز ہو رہا ہے ان کا جو شاکھاز ہیں وہ اس میں کم سے کم جو کہ کہتے ہیں لوگ دس لاکھ یا دس ملین یعنی لوگ ایک کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کی شاکھا میں آلیڈی آ چکے ہیں اس حد تک ان کی ترقی ہو رہی ہے تیزی سے خاص کر کے جن کی حکومت آ گئی شنور دباج پائی کی حکومت آئی تو وہ اس میں وہ شیئر گورنمنٹ تھی جب سے خاص کے موڈی آیا ہے حمد بڑھ گئی اور زیادہ ان لوگ نے شروع کیا کہ وہ اب جو ہے ایک تہائی سے اوپر وہ ہر جگہ قابض ہو چکے ہیں ان کی سارے سکول میں ہیں یونیورسٹیز میں پہنچ گئے ہیں ان کی یونیورسٹیز میں ان کی ہے آدھی یونیورسٹیز جو ہے انڈیا کی ٹاپ لرننگ یونیورسٹیز جو ہے اس میں سے آدھے ان کے کنٹرول میں ہیں اور جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں اپنے کنٹرول میں لینے سے کہ ان کے فنڈ بند کر دیتے ہیں یا اس کے اور طریقہ کرتے ہیں جو ان کا جو سٹوڈنٹ لیڈر یا ٹیچر جو خلاف ان کے بولتا ہے اس کے نکال لیا جاتا ہے اس طرح سے ان پر کنٹرول رکھتے ہیں تو یہ جو ٹیپیکل فیشیزم کا جو فلوسفی ہے وہ پورا طریقہ سے کر رہے ہیں ایک تو ہے ایک بھائی ایڈیوکیشن ادھو نے اس کے بعد جو ہے بتایا ہے کہ آپ کو ہر جگہ پھیل گئے ہیں شروع میں ان کے ایک وقت ایک وقت ایسا آیا تھا کہ حساب کر رہے تھے دوہزار آٹھ تک نووے فیصد جو انٹریجنٹ بیورو آئی بی جو ان کا انویسٹیکیشن کرتا ہے پورے ہندوستان میں اور ریپورٹ کرتا ہے پرائی ایڈیوکیشن کو ہر صبح بیس منٹ کا ایک پریزنٹیچن دیتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ نووے فیصد ہائی کاسٹ ہندوز ہیں اسی طرح جتنے پرنٹ میڈیا ہیں الٹرونک میڈیا ہیں ٹاپ جو آئینکرز ہیں جو ایڈیٹرز ہیں وہ زیادہ برامن ہیں یا برامن ہیں جو ہیں ان کے ساتھ چلنے والے ان کے نظریہ کے چلنے والے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے کنٹرول کر لیا جیوڈیشری پر پر لوگ جیوڈیشری پر ہائی کورٹ پر اب تو سپریم کورٹ پر بھی ہوئے اب سپریم کورٹ کا آپ کو یاد ہوگا مجھ کے بہت نیوز آئی ہوگی دوہزار انیس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایوڈیا جو بابری مسجد کے زمین تھی اس کو انہوں نے فائنل ججمنٹ جو دیا وہ اتنا مذہر کا خیز ججمنٹ ہے اور وہ سپریم کورٹ نے وہ ججمنٹ دیا ہے ججمنٹ شروع ہوتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ متضائے ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ لگتار سات سات سال سے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی اور بھی اس میں کوئی پروف نہیں ملا کہ کبھی بھی ہندو مندر تھا یا یہاں کوئی رام کی جگہ پیدائش ہوئی تھی مگر ہم یہ ہندو کیونکہ لوگوں کی خواہش ہے اس لئے زمین ہم ہندو کو دے دیتے ہیں اور مسلمانوں کو ہم پانچ اکر زمین اسی آئیودیا میں اور کسی جگہ گورنٹوں نے کہتے ہیں کہ ان کو الوکیٹ کر دو پانچ اکر زمین اور وہ چیپ جسٹس تھے وہ ریٹائر ہو رہے تھے وہ ریٹائر ہو گئے ان کو رائے صفحہ کا اپر ہاؤس کا میمبر بنا دیا گیا اس سے پناہ جلتا ہے کہ ہر اس لیبل پر ان کے لوگ بیٹھ گئے ہیں یعنی کہیں بھی ہائی کورٹ اب کہیں جسٹس کی نہیں جا سکتے ہیں انہیں قانون بنایا ہے یو اے پی اے انلافل پریونشن ایکٹ وہ قانون ایسا ہے یہ کہ آپ کو اگر اندر کر دیا اور خاص کر کے مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں اور جو بھی ان کے خلاف جو بولا لیڈر کم زیادہ مسلمانوں پر استعمال ہوتا ہے ان پر بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ جیل میں رہیں گے دس سال پندرہ سال بیس سال تک پھر آخر میں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی کیس نہیں ہے آپ کے اوپر مگر وہ کیس ایسا ہے کہ آپ کو بیل بھی نہیں ملتا ہے اب یہ خاص کر کے کوئی اسی سال کے کوئی کرسٹن پریسٹ جیلد پریسٹ وہ ختم ہو گئے تو ہنگامہ ہوا ویسٹ میں مگر اب تک کوئی خاص تو نظر نہیں آیا مجھے مگر کچھ اخباروں میں چھپا تھا مگر مسلمان تو بیٹھا رہے کہ کافی زمانے سے اس کے اندر پس رہے ہیں یہ ایک بڑا مشہور پھیل گیا ہے چونکہ کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں ہم لوگوں میں کتاب لکھی اس پر فورس فلیگ جو ممبائی میں کیا تھا اس سلسلے میں اس میں ایک ٹریریزم ایکٹ آنٹی ٹریریزم کا انچار جو ہو وہ آ کر کے اب نام یاد آ رہا ہے مجھے آ جائے گا تو وہ مددہ کو جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ہندو نہیں کر تو وہ انہوں نے جب انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو مسلمان نہیں ہیں بلکہ ایک موٹسائکل ملی اور موٹسائکل کو جب انہوں نے فالو اپ کیا تو اس سے پر چلا کہ یہ پراغیا سنگھ ٹھاکر ایک بڑی کٹر آر ایس ایس کی ممبر راشت سلسلہ سرمان کی ممبر وہ ان کی ان کی نکلی تو اس کو انہوں نے آر ایس کیا اس کے آج آر ایس کیا تو پھر اور لوگوں کو پڑا چلا تو اس لحاظ سے ان کو جو ہے وہ ایک ایک چینج دو کانسٹیشن گروپ کو انہوں نے پکڑ لیا وہ چینج دو کانسٹیشن گروپ جو ہے وہ جو ہے چلا رہا تھا جو بہت ایکٹیو ممبر تھا ایک کرنل پروہیت جو سرونگ آرمی آفیسر اور روہ میں وہ تھا روہ میں بھی تھا اور آوے انٹیلیز بھی تھا ان کا نام جو ہے وہ ان کا ہیمنٹ کر کرے میں نام نہیں رہا تھا ہیمنٹ کر کرے ساری میں ہیمنٹ کر کرے صاحب جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نہیں کہ یہ فراؤن و را موسیٰ والی بات ہو گئی تھی کہ یہ خود برامن مہارشن مگر ایماندار آدمی جو اس نے ایک پہلے کے ایک پیٹن تھا کہ دو ہزار دو سے ایک رائٹس کرتے تھے مسلمانوں کے مسلمانوں کے پروپٹی پر آگ لگاتے تھے مسلمانوں کو مارتے تھے جلاتے تھے ریپ کرتے تھے تباہ کر دیتے تھے ایکنومی کے اس جگہ کی اور تحریف کی بات ہے جب پولیس آتی تھی تو وہ ارسٹ کرتے تھے مسلمانوں کو اور یہ کہہ کر کے کہ یہ مسلم ایجنٹس ہیں آئی ایس آئی کے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہنگامہ ہو برپا ہو اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہے کہ تم کیوں ساتھ دیتے ہو گورنمنٹ کے اس نے ان کو کرتے ہیں وہ یہ دو ہزار دو سے چل رہا تھا دو ہزار چھے میں مالا گوہ میں بوم بلاسٹ ہوا پھر اس میں وہی کام کیا انہوں نے مسلمانوں کو ان کے پروپٹی جلی تباہ ہوئی مسلمان مارے گئے مگر ارسٹ یہ مسلمان تو جب دو ہزار آٹھ میں وہی پھر ریپیٹ ہوا سپٹمبر میں وہی ریپیٹ ہوا تو اس وقت تک یہ آ چکے تھے ہیمنٹ کرکرے ہیمنٹ کرکرے نے جب انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا اور آئی بی کے انہوں نے آئی بی نے کہا کہ نہیں یہ مسلمانوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں خود انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں تب انہوں نے اس میں سے ان کو ایک موٹر سائکل ملی اس کے اندر جسے وہ پہنچے پڑھ گیا سنگھاکر سے اور کرنل پروہیٹ سے کرنل پروہیٹ وہ ایسا کام اس نے کیا کہ وہ اس کے پاس سے جب انویسٹیگیٹ کیا تو تین لیپ ٹاپ ملے اور تین تین لیپ ٹاپ میں تیس میٹنگز کے سارے ریکارڈنگز موجود تھے جو یہ اور اس میں چینج دا کانسٹیشن کا تھا کیسے اندرستان کا کانسٹیشن ہے وہ جو ہے وہ غلط ہے اور اس کو ہم کو بائی زور سے اس کے بعد ہم کو اس کو ہٹانا ہے وہ انزریل سے مل کے گئے نیپال کے کنگ سے جا کے ملے تھے اور ناغا جو ناغا لینڈ کے جو اپنیشن گورنمنٹ تھی جو ان سے بھی جا کے ملے تھے جا کر کے کارنل پرویٹ جے ان کو جانتے تھے جو آج اتفاق کی بات ہے کہ آج دوہزار انیس میں جو اب افیشلی جو موڈی نے انٹیڈیوز کیا چینج دا کانسٹیشن وہ دوہزار آٹھ میں ہمند کر کر نے اس کے ذریعے اس کے بعد معلوم کیا کہ یہ میٹنگ چل رہی اور اس میٹنگ میں سارے میجر برامنز وہاں موجود تھے جو گورنمنٹ میں تھے پولیٹیشنز تھے بزنسمنٹ تھے خاص کر کے جو امیر پیسے والے جو ڈائمنڈ مرچنڈ سب تھے اس سب کو ایک ایک ویڈیو دیکھتے تھے ٹرانسکرپ بناتے تھے اب تک انہوں نے تیری تیری ٹرانسکرپ تک آئے تھے تیس ٹوٹل ان کے پاس تھا ٹرانسکرپ تین نے اس میں لیپ ٹوپ سے نکالا تھا انہوں نے کہ وہ ممبائی جو چھبیس اگارے کو ممبائی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے اس میں ہیمن کر پرے ان کے دو ساتھیوں کو وہ مار دیتے ہیں کہ مسلمان پاکستان سے آئے تھے ان کو مار دیا اور اس کا کوئی نیٹرائل ہوا نیو انویسٹیگیشن ہوا کہ کن کو مارا انہوں نے تو اس وقت ہی اگر آج جو اتنے طاقتور ہو گئے ہیں اور موڈی کی حکومت ہے بی جے پی کی حکومت ہے اور اب تو چینج او کنسٹیشن اب بائی لو کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے ان کو چاہیے تھا دو تہائی اکثریت راجی صباح میں بھی جو ان کو دو ہزار انیس میں مل گیا لوگ ڈڑا رہے تھے کہ یہ جو ہے ان جو کانگریس والے بھی تھے بولتے تھے ڈرتے تھے بولنے میں مگر جو کہتے تھے کہ اگر دو ہزار انیس میں الیکشن میں موڈی کو اکثریت مل گئی اور بی جی پی میں اس میں راجی صباح میں ان کو مجورٹی آ گئی تو کانسٹیشن بائی لو چینج کریں گے جو وہ اب چینج کرنا شروع کر دیا ہے دو ہزار انیس میں انہوں نے تین قانون انٹریڈیوز کیا ایک تو کشمیر کا کہ اس وہ کشمیر کو انہوں نے تو دیا صبح کو اور یونین ٹیورٹری بنا دیا ان کے ان کے منیفیسٹو بھی ہے آر ایس ایس کے کہ ملک جو ہے وہ فیڈول نہیں ہے ملک جو ہے یونیٹری ہے اور جو جو صبح ہیں وہ ایڈیوز ہیڈز ہیں اور وہ یونین ٹیورٹریز ہیں تو انہوں نے کشمیر کو توڑ کر کے ایک یونین ٹیورٹری بنایا ہے جمہور کشمیر اور دوسرا ہے لڈاق تو انہوں نے آلیڈی کر دیا جو پلاننگ تھی جو ہزار آٹھ میں حیمن کرکر نے نکال لیا تھا اور حیمن کرکر نے جو ہے وہ یادگار جب اس کا انویسٹیکیشن اس نے پریس کانفرنس کیا دوسری دن ایک بار جو ہے چھپا ہوا تھا سیفران ٹیور اس ناٹ اس ہندو ٹیور جو اب تک تھا کہ مسلمان ٹیوریزم کر رہے ہیں مسلمان ٹیوریس نہیں تھے بلکہ یہ ہندو ٹیوریس تھے سیفران جن کو جو ہے بھاگوا جو کپڑا پہنتے ہیں یا فلائگ ان کا ہوتا ہے اس نام سے سیفران ٹیور کے نام سے ان کا نام دیا گیا تو یہ ہے آر ایس ایس اب اس وقت جو آر ایس ایس جو ہے ایک ایسی آرگانیشن ہے جو دنیا کے لیے خطرہ ہے فیشزم جو ہے اسی موڈل پر ہے جو ہٹلر کے ناسی نے کیا تھا اور مسلمان نے کیا تھا اس کے نتیجہ کیا ہوا دو انیس سو انیس سو انتیس انیس سو چاہ ان کو جب مان لیا گیا کہ ہاں ہٹلر کے چلو ہم مان لیتے ہیں تو انیس سو انیس سو انچالیس میں پھر آخر میں دوسری جنگ عظیم ہوئی اور اس میں پھر جو ہے جرمنی ختم ہوا مسلمانی ختم ہوا مگر تباہی ہیوڈ ڈیت اب آج کا ڈر یہ ہے کہ اگر ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا اور آج نیکلر ویپنز ہیں اور یہ پاکستان کے بورڈر پر ہیں اور ان کو نت نیش شرارت کرتے رہتے ہیں اور کیا پتا ہے کہ ان کے بعد نیکلر بوم ہے پاکستان کے پاس بھی ہے اگر انہوں نے جب دیکھا کہ آپ یہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں چونکہ ان کی اپنے جو اتنی ترقی تھی ہندوستان کے کافی حد تک رک گئی ہے بہت تیز ہندوستان آگے بڑھ رہا تھا موڈی کے آنے کے بعد کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ اپنا فیشزم کا یہ نہیں استعمال کریں اور ایک جنگ جنگ چھیڑ دیں اب وہ جنگ تو شروع نیکلوں سے نہیں ہوگی یا مگر آخر میں کئی لوگرے پر ختم نہیں ہو تو اس کا کیا ہوگا نتیجہ اس علاقے کا یہ سمجھنے کا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ آر ایس ایس کیا ہے فیشزم کیا ہے اور یہ خاص کر کے ہندو توہ جو ہے وہ کیا اب ہوا کیا ہے کہ یہ ہٹلر کے بخصے جی اگزیکلی انہوں نے کوپی کر رہے ہیں کہ آپ کو جو نہیں سپورٹ کر رہے ہیں وہ ڈر سے نہیں بولتے ہیں ایک کانفرنس ابھی ہوا ہندوستان میں سوری امریکہ میں اور اس کے اوپر ہوا تھا زوم کی اوپر تو اس میں جو لوگ پارٹسپنٹ تھے جو پروفیسرز جو اب بننا چاہ رہے تھے ان کو ڈرائے دھمکائے گیا ان کے فیملی کو ڈرگائے دھمکائے گیا کہ تمہارے پتا ہے کہ ہم بیر بچے کہاں ہیں اس حد تک وہ چلے گئے ہیں کہ کوئی خلاف نہیں بول سکے کم سے کم آدھی آبادی ان کی شاید ہو گئی ہو شاید نہیں ہے مگر آدھی definitely آدھی سے اوپر آبادی وہ ہندوستانی ہے مگر وہ ڈر سے نہیں بول رہے ہیں بولنے والے بہت کم ہیں بہت چند رہ گئے ہیں جو پہلے بولتے بھی تھے وہ بھی چپ ہو گئے ہیں در سے کہ ان کو جو ہے وہ ٹرول کرتے ہیں اگر وہ اگر آپ نے کوئی ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا تو اس کے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں آپ نے اگر ٹویٹ کر دیا تو آپ کو ٹریس کرتے ہیں اگر آپ ٹویٹ کیجئے تو فورن پوری ان کے جواب آنا چون ہو جاتا ہے ان کو جیسے کہ وار شروع کر دیا انہوں نے وہ ایک یہ ہے اور ایک اور کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اتنی ہمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ مارتے ہیں لنچ کرتے ہیں اور اس کے ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کر کے واتس ایپ میں شیئر کرتے ہیں اور اب ان کی شرارت یہ ہے کہ ہر لیول پر وہ کر رہے ہیں چھوٹے لیول پر جو بیچارہ سبزی بیچتا ہے اس کو مارتے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو پوست کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے کوئی مسلمان سے کوئی سبزی نہ خریدے کوئی کچھ نہیں خریدے ان کو بائیک آٹ کرو ان کو اسی طرح بجھے جو ہے کہ ایک کھانے کے جگہ تھی اس نے نام رکھا بہتا ہے ہندو نام رکھا تو اب نے دکان کا اس کو مارا پیٹا کہ تم میں کیسے رکھا ہندو کا نام تم تو مسلمان ہو اور پھر کہ مسلمان کو اس کی دکان پر نہیں جاؤ کھانے کے لیے کوئی اگر فیکٹری ہے تو اس کی چیزیں مت خریدو اس سے اور آپ تو اب جو اپنے پڑا ہوگا اب ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ شاروخ خان کے بیٹے کو عرص کیا اب اس کا جو آ رہا ہے اب کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ نہیں پتا ہے مگر جس طرح اب آ رہا ہے کہ اس میں بھی مت لکھ ان کا ہاتھ ہے جو عرص کرنے والے دو ہیں وہ بنتے تو ہیں کہ یہ ڈرگ والی نہیں تھے ان کے پارٹی کے میمبر ہیں ان کے تصویر دکھائی گئی ہے اب آگے ہوں تو ابھی تو ان فولڈنگ سٹوری ہے اس پر میں بات نہیں کر سکتا کہ کس حد تک سچ ہے کس حد تک غلط ہے مگر وہ ڈرہ دھمکا کر کے وہ ہر لیول پر کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان کو نکالنا ہے ان کو اور ان کی جو بلو پرنٹ ان کی ہے وہ سپین ہے وہ پورا پڑھا جا کر کے پوری پڑھائی کی ہے کہ جا کر کے کہ سپین سے آٹھ سو سال مسلمانوں حکومت کرنے کے بعد کس طرح مسلمانوں کو نکالا گیا سپین سے بلکل مدلک ایسا لگتا ہے کہ وہ فالو کر رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ سپین میں ہوا ہے کہ ان کو دیا گیا کہ آپ مسلمان بن جاؤ سوری آپ کرشن بن جاؤ تو آپ کو جان بخشی گئے وہ وہی کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تم مسلمان تم تو خود ہمارے ریس کے ہو تم بن گئے تو غلطی سے مسلمان یا کرشن واپس آجو ہمارے اس میں اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو مار دو ان کو جلا دو ان کے عورتوں کو بے عزت کرو ان کو پبلکلی ریپ کرو اس طرح کر کے دھمکا کر کے وہ کرتے ہیں کہ وہ آپ ڈر کے بھاگ جائیں مگر ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے کہ کیا کریں گے مگر اب تنگ کر سکتے ہیں کس حد تک کہاں تک جا سکتے ہیں یا نہیں بہتا جانتا ہے مگر آلڈی مسلمان پیچھے چلے گئے ہیں ساڑھے چودہ پسنٹ ان کی پاپولیشن ہے مگر کمپیٹیو سرویسز میں چار پسنٹ بھی نہیں آتے ہیں اور گورنمنٹ سرویسز میں ایک پسنٹ بھی نہیں ہیں اور اب تو پرائیویٹ بزنس بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں آلڈی گھیٹوئیزم کر دیا ہے کہ مسلمان جو علاقہ میں وہی رہے ہندو کے علاقے میں مسلمان نہیں آئے گا وہاں اس کو زمین اس کو زمین لے سکتا ہے نہ گھر بنا سکتا ہے نہ فلیٹ لے سکتا ہے وہ آلڈی بہت برے حال میں کیا ہوا ہے اور کس حد تک کہاں جائے گا تو اس کو روکنے کی بات ہے اس سے پاس جلتا ہے کہ قادیعظم نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ یہ ان کے دل میں ہے اور اب جو ان کو موقع ملے گا تو کیا کریں گے اب ان کو موقع مل گیا اور پاور میں آگئے ہیں پانچ سال تو پاور میں آئے دو سال اور گزر گیا ہے دوہزار اینیس کے بعد دوہزار اینیس اور آگے تین سال باقی ہے امید تو یہ ہے کہ شاید نیکس الیکشن اور لوگوں سے زیادہ سیر سے جیتیں گے کہ اس کو حمد ہی نہیں ہے کسی ان کو کھڑے ہونے کی کہ سب انہوں ساری پریس کنٹرول کر لیا ہے کوئی پریس ہی نہیں ہے ان کا گودی میڈیا کہلاتا ہے جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہیں اب جیسے نرموڈی ان کا جو وزیراعظم ہے وہ کہتا ہے بڑا کھڑے ہو کر کہ لار قیلے سے ہندو کیا ٹیرریسٹ ہو سکتا ہے ہندو کیسے ٹیرریسٹ ہوگا کبھی ہندو سنا ہے کبھی ٹیرریسٹ ہوتا ہے جب خود سوزبہ ٹیرریسٹ ہوئے اس کے ان کے جو ٹی وی والے وہ بناتے ہیں ابھی ابھی افغانستان کا بڑا مشہور ایک کیس ہے کہ انہوں نے کہا سرینہ ہوتیل میں پانچ بھی منزل پر آئی ایس آئی ایک آفیس ہے افغانستان میں اب جب اس کو کہا کہ پانچ بھی منزل دھائی نہیں ہے دو ہی منزل ہیں وہاں تو پھر کچھ نہیں اس کے جھوٹ کب بول کر کے پھر اس شرم بھی نہیں آتی ہے تو میں یہاں پہ یوں ختم کرتا ہوں کہ آپ یہ پہلا ہے امید ہے کہ ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں گے آپ ڈیٹیل کے اور کیا کیا کس طرح کر رہے ہیں وہ کس طرح ان کو رکا جا سکتا ہے اس لیے کہ اب وہ اسلام میں شروع کر دیا انہوں نے کہ مسلمانوں کو بھی دخل کر رہے ہیں زمینوں سے وہ ان کا وہ ان کا پلان ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح نکالو اور ان کے بعد بنا رہے ہیں بڑے پریزنز بنا رہے ہیں جہاں ان کو اپنے گھروں سے نکال کے پریزنز میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ وہ جس کو نہیں مار سکیں گے اس کو پریزنز میں ڈال دیں گے تو یہ ان کے چل رہے ہیں اس پر میں آپ اور ویڈیو بنائیں گے کہ کیا ان کا حرکت ہے کس طرح رکا جا سکتا ہے ان کو کیا ہم کر سکتے ہیں تو اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لئے